رتوی کے چاروں راجیوں پر وجہ پرابط کر کے راجہ حسی رامہ نے ایک نئے سامراجی کا کٹھن کیا ایک جھٹ ہو کر یہ اب دیو سامراجی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اب اپنے وفادار پریشت سناپتیوں کے ساتھ کروشیتر کے پراکرم سنگھانسن پر پیٹھ کر پورے سامراجی پر راج کرتے ہیں مہاراجی اپنے سناپتیوں کے ساتھ راز صفحہ میں بیٹھے تھے جب ایک اج نبی نے ان کے ککش میں پرمیش کیا اپنا پریشت دیتے ہوئے یوگی نے راجہ کے سامنے ایک منتر جپنا شکو کر دیا یوگی نے راجاؤں کے راجہ کو اپنی بات دھیان سے سننے کا انروت کیا اور کہا کہ یہ ایک برا سمیں ان کے راج کا بناش کرنے والا ہے آپ کا پریباہ آپ کے لوگ آپ کا پورا راجی نشت ہو جائے گا جب تک کی بلی نہیں چڑھائی جائے گی ایک خون کا بردان یوگی کی یہ بات سنکر راجہ اشترے چکت ہو گئے یا کل ہو کر راجہ نے انہیں دھارت کر دیا کہ بھگوان کی اس انروت کا پالن وہ کر کے ہی رہیں گے راجہ نے اپنے پورے راجی میں اس گھٹنا کا سمچار دے دیا تاکہ وہ اس بھوشبانی کو پورا کر سکے اپنے سینکوں کو پورے راجی میں بھیجتے ہوئے انہوں نے ایک نشور کو بلیدان کے روپ میں ان کے راج صفحہ میں پرستط کرنے کیا گیا دی ماسوم ویکتی کی جان لینا راجی کے قانون کے خلاف تھا اس کاران سینکوں نے نم نجاتھی کے سماج پر آکرمن کرنے کی یوج نہ بنائی ایسے ہی ایک آکرمن میں سینہ پتی نے ایک بچے کو اپنے جیون کے لیے چھپتے ہوئے دیکھا لڑکے کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنے سارے سینکوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرنا چل کر دیا بچے نے ان کے ہاتھوں سے بچ نکلنے کی پوری کوشش کی آخر کا وہ ان کے ہاتھ آ ہی گیا بچے کو راجہ کے دربار میں انشتھان کے لیے ایک دانوں سے باندیا گیا تھا سر نیچے لڑکے کے موہ پر کوئی بھاؤ نہیں تھا وہ شانت تھا ہمارے پربھو نے ایک آخری بار بچے کی طرف دیکھتے ہوئے انشتھان کو شروع کر دیکھی آخر جی منترج اپنا شروع اور دانوں پر آب لگا دی گئی پہلے تو چاروں اور مشال کو دیکھ کر لڑکا رونے لگا لیکن جیسے ہی جوالہ اس کے توجہ کو چھونے لگی اس کا رونا فروض کی چیخ میں بتر گیا اسی سمیں ایک رہس میں یورجہ راج سبھا کے اوپر یورت پر گھٹا ایسا لگ رہا تھا کہ بچے کی چیخ اس ورجہ کو اور دیکھت کر رہی انتھ نے اس ورجہ کے تکھر دے ہی پورے راج سفہ اور پورے راج کو کچھ سمیں کے لیے اندھا کر دیا پیج کم ہونے پر تب پتا چلا کے دانوں نشٹ ہو گیا تھا اور بچے کا بھی کوئی نام و نشان نہیں پایا گیا راجہ نے اپنے پرجا اور اپنے راجے کو وناش سے بچا دیا تھا اس گھٹنا کے بعد پورے راج نے راجہ حسی رامہ کو عیشو راجہ کے نام سے گوشت کیا موسیقا اور پورے دے سماج کو اب اپنی گھردیوں کا بھکستان کرنا ہوگا ہم پی چکھ کے ہم میں ہم میں ہم میں چک گیا ہوں اور میں اپنا پتلا لے کر ہی رہوں گا بے اسام راج نے پانچ مصبوت قلوں کا لرمان کیا میرے آکرمر کو روکنے کے لیے تتیک قلے کی سرخشا اور اس کی رخوالی کے لیے انہوں نے اپنے شیطرے سے مہان یوتھاؤں کو چنائے میں ان کے ہر ایک یوتھاؤں کا شکار کروں گا کیول تب ہی میرا سامنا اسی رامہ سے ہو پائے گا اور یہی ایک مالک ہے جس سے دیو راجی کا دوار کھل سکے گا اب میں تیار ہوں یوتھ پرارمبو مجھنے